وہ جو اسمبھو سا ہو سمبھو یہ بنا دیتا ہے سنکلپ تو ندیوں کے کناروں کو ملا دیتا ہے نمشکار شبکامنے ہیں دوستو آج میں بات کروں گا جس کے بارے میں مجھے لگاتار بہت میسیجز مل رہے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے دراصل یہ ہے تو بہت آسان کام لیکن جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر اسے گلت طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیسے آپ اپنے لیے افرمیشنز بنا سکتے ہیں سنکلپ بنا سکتے ہیں آپ کو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی بس بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں ایک بار میں سمجھ نہ آئے دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں اور میرے ویڈیو کا آئیڈیا اگر پسند آیا ہو تو ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے میں ہوں آپ کے سکھ دکھہ ساتھی ہو اپنو پنو ہیلر اور لائف کوتھ سرس کمل آپ کو میرے ساتھ law of attraction کا یہ powerful course کرنا ہے تو description میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہمارا بٹسپ گروپ جوئن کر لیجئے یہ ہے سمباب ہو اپنو پنو ہیلنگ چینل آپ کے جیوان میں سکھ شانتی پریم اچھے سواست ہے سمردھی کا پریاز ہماری اور سے لوگوں کے جیوان میں مولے سمردھن کی value addition کی چھوٹی سی کوشش اور اب بات آپ کی affirmation کی تو آپ کی perfect affirmation کا سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا واقع ہے آپ کو ایک ایسا sentence بنانا ہے جو سپسٹ ہو to the point ہو اور آپ کی affirmation کا end result ہو جس میں ہمیں اس result کو پانے کے لیے کیے گئے process کا ذکر نہ ہو process کے بارے میں سوچنا اور لکھنا نہیں ہے ادھارن کے لیے مان لیجے مجھے کشمیر جانا ہے تو specific کرنا ہے کہ آج یہ date ہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا train پکڑی, flight, by road گیا یا کیسے گیا اس سب کا کوئی مطلب نہیں کیول آپ کی جو خواہش تھی وہ لکھنی ہے to the point اب ایک اور ادھارن مانا کہ کسی کو انجینیرنگ کرنی ہے تو اسے کیا end result اپنے affirmation سے چاہیے یہی کہ میں ایک شاندار پوری طرح سنتشتی بھرا انجینیرنگ کا job کر رہا ہوں نہیں کیونکہ انجینیرنگ کر کے آپ نے کرنی تو پھر job بھی ہے یہ پڑھائی آپ کر کس لیے رہے ہیں اسی لیے ہے نا تو باقی باتیں جیسے اس college سے انجینیرنگ کرنی ہے پھر بڑیا job کرنا ہے ایسے admission ملا یہ سب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ایسے ہی اگر کسی کو job کے لیے affirmation کرنا ہے تو آپ کو company کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی job میں آپ کو کیا چاہیے اپنے کام سے بڑیا salary بڑیا محول پوری سنتشتی تو affirmation میں کیا ہونا چاہیے company کا نام boss کے detail کیسے interview دیا offer letter میں کیا لکھا تھا وغیرہ وغیرہ نہیں آپ کو صرف یہ لکھنا چاہیے کہ میں اتنے salary package یعنی کہ جو بھی آپ کی expectations ہوں اس میں بہت بڑیا happy atmosphere میں کام کر رہا ہوں آپ آپ کا boss آپ کے colleagues آپ کے کام سے بہت خوش ہیں بہت سنتشت ہیں آپ اپنے کام کو پیار کرتے ہیں بھئی چاہیے تو finally سب کو یہی نا اب ایک اور ادھارن دیتا ہوں کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو شادی کے لیے affirmation کرنا ہے ایسے میں انہیں کیا affirmation لکھنا چاہیے کیا انہیں لڑکی کا نام یا لڑکے کا نام لکھنا چاہیے نہیں میں اس لیے یہ خاص طور سے بتا رہا ہوں کہ یہ گلتی اکثر کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے شادی ہو جانا ان کا end result ہے نہیں یہ end result نہیں ہے یہ process ہے اور ہمیں صرف end result لکھنا ہے یہاں end result ہے happy, پیار بھری, satisfied, married life سکھی, خوشحال, شادی صدہ زندگی اور گھر پریوار again یہاں کس سے شادی, کیسے شادی, کب شادی یہ سب سوال بیمانی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے میں عمومن لوگ بھول کر جاتے ہیں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا اسی college میں admission لینا ہے ایسا سوچتے ہیں پر یہ سب process ہیں جانے کتنی بار جد کر کے کسی خاص لڑکی یا کسی خاص لڑکے سے شادی کر لیتے ہیں پھر breakup ہو جاتا ہے یا divorce ہو جاتا ہے اپنی پسند کے college میں پڑھ کر بھی job کے لئے struggle کرتے ہیں process مانگتے ہیں process مل جاتا ہے رہ جاتا ہے end result جو کی peaceful, happy, married life ہوتا ہے اور بڑھیا منپسند job ہوتا ہے اب ایک اور ادارن ہمیں اپنا affirmation بس اس طرح بنانا ہے ایسا کرنا ہے کہ ہمارا وہ کام جو ہم چاہتے ہیں ہو چکا ہے اور آپ کو یہی feel کرنا ہے یہی سوچنا ہے یہی بھروسہ رکھنا ہے اور اسی کے انصار آپ کو action لینے ہے act کرنا ہے انگلیس میں short term میں اس کو کہیں گے ftba یعنی feel think believe and action محسوس کیجئے سوچئے یقین کیجئے اور اسی کے انصار action لیجئے جیسے کی آپ کی affirmations آپ کا سنکل پورا ہو چکا ہے formula number positive شبدوں کا ہی پریوک کریں ورطمان میں لکھنا ہے اب ادارن سیم پہلے والا کشمیر والا ادارن لیتے ہیں مجھے کشمیر جانا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں کیونکہ اس میں ورطمان میں نہیں future کی بات کی جا رہی ہے مجھے کشمیر جانا ہے مطلب جائیں گے اوکے میں کشمیر گیا بائی روڈ راستے میں مجھے بہت ٹرافک ملا کیا یہ affirmation صحیح ہے نہیں یہ بھی غلط ہے اگین اس میں negative شبد آگئے اور process ہے ہمیں صرف positive شبد اور specific end result ہی لکھنا ہے جیسے آج شنیوار صبح 8 بجے ہیں اور میں کشمیر پہنچ چکا ہوں یہ یہ واقعہ اب صحیح ہے اب فاربولہ نمبر تین تھوڑا سا بھاونا اتمک اور emotional شبدوں کا پریوک کریں تھوڑا energy ڈالیں اپنی affirmations میں emotions اور مسالے یہ ہم بھارتیوں کی پہجان ہے ہم بھارتی ہیں تو یوں بھی مرچ مسالے دار کھانا پسند کرتے ہیں ہمارے affirmation میں بھی تھوڑا سا میرچ مسالہ ہونا چاہیے یعنی emotions اور feelings ہونی چاہیے اور universe اور ہم ایک ہی energy سے بنے universe کو مسالے یعنی positive emotions اور feelings attract کرتے ہیں چلیئے ادھارن دیکھتے ہیں آج شنیوار ہے صبح 8 بجے میں کشمیر پہنچ چکا ہوں مجھا آیا اس میں یا تھنکی universe آج شنیوار صبح 8 بجے ہیں میں کشمیر پہنچ چکا ہوں اور یہاں کی عبادیوں میں مجھا لے رہا ہوں میں بہت خوش ہوں میں بہت سنتوش ہوں اب فارمولا نمبر چار اپنی affirmations کو ہائی انرجی کے ساتھ بولیں ہستے ہوئے بولیں مسکراتے ہوئے بولیں ادھارن thank you universe آج شنی بار صبح 8 بجے ہیں میں کشمیر پہنچ چکا ہوں اور یہاں کی وادیوں کو بہت انجوائے کر رہا ہوں میں بہت خوش ہوں بہت سنتوش ہوں بہت انجوائے کر رہا ہوں thank you universe دل سے شکریہ لیکن اکثر لوگوں کے affirmation پڑھنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے چکے چکے دھیرے دھیرے ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے آپ اپنی وش مانتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں اور کچھ اس طرح سے اپنی affirmation کو پڑھتے ہیں thank you universe مجھے دھن دولت سکھ میں جیون پیارا سا پریوار ہیلی لائف سٹائل سب کچھ دیا میں فائنس لی فری ہوں multiple sources of income ہے thank you universe اس سے attraction ہوگا نہیں اگر یہی affirmation آپ کو جوش کے ساتھ high energy کے ساتھ high frequencies کے ساتھ اگر بولیں تو اس کا اثر دیکھ ہے thank you universe مجھے دھند اولاد سکھ میں جیون پیارا سا پریوار healthy lifestyle سب کچھ دیا میں فائنس لی فری ہوں میرے پاس multiple source of income ہے میرے پاس میرے اور میرے پریوار کی ہر ضرورت سے زیادہ دھن امیشہ رہتا ہے میں کام کر کے ہر دن ہزاروں روپے کماتا ہوں میں اپنے کام کو enjoy کرتا ہوں اور جو کماتا ہوں اس کی دس گناہ زیادہ value اپنے کام کی دیتا ہوں thank you universe اس سب کرپا کے لیے دل سے دھنیواد یہ کیسا لگا اس میں مجھ آیا attraction اس سے ہوگا یا پہلے والے سے اس سے ہوگا پر اب آپ یہ کہوگے کہ روز صبح اٹھ کر گھر میں اگر میں اس طرح بولوں گا اس جوش کے ساتھ بولوں گا گھر والے تو مجھے پاگل بولیں گے میں کہوں گا کہنے دو آپ گوھر کیجئے ہر کامیاب آدمی تھوڑا سا پاگل پن لیے ہوتا ہے اور پھر کس سے چھپانا کیا چھپانا ہم ایسا گلت مانگ رہے ہیں چھپ کرنا ڈر ڈر کر 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 یہ سب ایفرمیشن پڑھنے کے طریقے صحیح نہیں ہیں یہ سب کا طریقے کی ہوتی ہیں اور کن کن باتوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کس کس frequencies کے لیے ہمیں affirmations کرنی ہوتی ہیں نمبر one maintenance frequency جسے آپ gratitude frequency بھی کہہ سکھیں ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے universe کو اس کے لیے دھنیوات دینا ہے تاکہ وہ سلامت رہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے اور جو کچھ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے مان لیجئے آپ کے پاس گھر ہے دفتر ہے دکان ہے یا گھر کا سامان ہے کپڑے ہے لگتے ہیں سب کی رکھ رکھ سات سموار آپ کرتے ہیں کچھ تو محنت لگتی ہے کچھ تو خرچہ لگتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ افرمیشن میں اپنے سب سے پہلے maintenance frequency اس سب کو سنبھالنے کے لیے اپنی ہر افرمیشن میں کر دیتے ہیں ڈائریکٹ اپنی final wish یا desire پر پہنج جاتے ہیں action frequency بہت ضروری ہے آپ کچھ کریں گے action لیں گے تب ہی تو آپ desire پوری ہوگی میں ادھارن دیکھ سمجھاتا ہوں آپ کے لیے actions چاہے وہ صحیح افرمیشن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اپنے goal کے لیے کیا گیا آپ کا کوئی بھی کام آپ کا action ہے اب مان لیجئے آپ کسی کو وزن کم کرنا ہے آپ یہ لکھیں گے کہ اس تاریخ تک میرا اتنا وزن ہو گیا ہے جب آپ یہ لکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ یہ بھی تو لکھیں گے کہ آپ اس کے لئے کر کیا رہے ہیں وزن کم کرنے کے لئے healthy خانہ کھا رہے ہیں walk کر رہے ہیں ویعام کر رہے ہیں یا اور کسی طریقے کی exercise کر رہے یہ سب بہت ضروری ہے healthy خانہ خانہ ہوگا کئی طرح کی کوشش کرنی ہوگی wish کی یعنی اب آپ universe سے اپنی wish مانگیں گے پہلے آپ نے کیا کیا پہلے آپ نے gratitude یعنی کرتگیتہ جاہیر کری جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ ایکشن لیتے ہیں اس کام کے لئے اور اب آپ اپنی اچھا جاہیر کرتے ہیں کہ مجھے ایلیمنٹس ڈال دیئے practice صحیح طریقے سے کر رہے ہیں آپ کا target پورا ہوگا کے نہیں آپ کا attraction ہوگا 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 جرور ہوگا بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر کچھ سمجھ نہ آئے دوارہ دیکھیں بار بار دیکھیں جتنی بار دیکھیں گے کمنٹ کریں میں وہاں بھی آپ کو answer دوں گا ویڈیو کو اب سمابت کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ کل یہی خواب حقیقت میں بدل جائیں گے آج جو خواب فقط خواب نظر آتے ہیں جی ہاں آپ کے سبھی خواب پورے ہوں جلد سے جلد آپ آپ بار بار یہ ویڈیو دیکھ کر صحی افرمیشن بنانی ہیں صحی طریقے سے افرمیشن پڑھنی ہیں بولنی ہیں ویڈیو سے اگر آپ کی جانکاری بڑی ہو تو آپ لائک جرور کریں کم سے کم تین پریجن کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ چاہتے کہ اپنے افرمیشن اپنے آپ بنائیں اور ہاں آپ کو میرے ساتھ law of attraction کا course کرنا ہے تو آپ کو ہمارا وصف group بھی جوئن کرنا چاہیے وہاں آپ کو ہمارے courses کی جانکاری مل جائے گی اور بہت جلد پھر ملیں گے ایک ایک useful ویڈیو کے ساتھ تب تک keep practicing اچھا بولیں اچھا سوچیں اور اچھا کرتے رہیں نمشکار